بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا عَلَىٰ إِنَّهُ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ عَنْ جَانِ بَشَاحْ وَالَدِ اس دن ہم نے اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے دارالکفر سے نجاتے ام المحن نے فرمایا کہ یہ کیا قصہ ہے کیوں رو رہی ہے اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی میری ذمہ داری اس قوم کی بچی تھی ہے اس کی نکے داشت اس کو اٹھانا سنبھالنا کھلانا پلانا نہلانا دھونا یہ میری ذمہ داری تھی مالدان وہ لوگ تھے ایک یمن دشاہ جو ہے یمن کے سرخ موتیوں کا ہار تو بچی نے پہنا ہوا تھا میں اس کو نہلا رہی تھی تو ہار نکال کر سامنے رکھ دی ایک اڑتی چیل نے اس کو گوشت کی بوٹی سمجھا اور ہار لے کے اڑ گئے ہار خائب ہو گئے اب پوری قوم میرے سر پہ ہار کہاں گیا میں بتا رہی ہوں چیل لے کے اڑ دی میرا کیا فضول ہے میں اپنا فرض بورا کر رہی تھی اسے خسر دے کر چیل لے کے اڑ دی لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ چیل کو ہار سے کیا تھا چیل ہار کیسے لے جا سکتے اب جناب تفتیش ہو رہی ہے ڈانٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے سمان کی تلاشی نہیں گئی کچھ نہ برامد ہوئے آخری پنچائد کا فیصلہ کہ اس کے کپڑے اتار دیں اور ہار دیکھو ہو سکتا اس نے اپنی شرمگاہ میں رکھا ہو اب یہ برہنگی کا خوف باہیا عورتیں تھیں برہنگی کیسے پرداش کریں دل میں جانا کے خیال آیا کہ میری قوم جب بڑی مشکل میں فستی ہے بڑی مشکل میں سمندر کی لہروں میں سمندر کی موجوں میں تو کسی سارے بطوں کو بھول جاتی ہے کسی ایک ذات کو پکارتی ہے جس ذات کا نام اللہ اس کا تعارف نہیں لیکن قوم اس کو پکارتی اور وہ اللہ اس مشکل سے نکار دیتا ہے آسانی فرما دیتا ہے اسی اللہ کو پکارتا ہے تعارف نہیں لیکن تعلق باللہ بنچائد قائم ہے عدالت میں یہ نڑکی کھڑی ہے وہی چیز اوپر سے آئی اور ساری قوم کے سامنے وہ ہار پھینکے جلی گئے قوم نے دیکھا اس لونڈی کی صداقت پر سب کو یقین آ گیا سب نے تحسین بھی کی مگر یہ شیر کیا ہے اللہ نے میرا دل اس قوم سے اچھاڑ کر دی کہ میں نے ان کی خدمت کی یہ اس کا صلح اب دل بے خرار اس قوم کو چھوڑ دی چھوڑ کے کہاں جاؤں جہاں بھی جاؤں جیسی بھی حالات بن جائیں یہاں نہ رہو یہ اللہ کا حسانِ عدیہ دارالکفر تھا ساری قوم کافر تھی اللہ نے دل اچھاڑ کر دی اس قوم سے تنہا جانے کا خوف تھا اکثر قافلے گزرتے رہتے تھے اور یہ لونڈی رات پر جاکتی کہ ممکن ہے رات کو کوئی قافلہ گزرے تو رات کے اندھیرے میں اس قافلے میں شامل ہو جاؤں پھر اسی اللہ کے سفرد جس کا نام لے کر میں نے دعا دی ایک دن رات ایک قافلے کا شور سنائی دیا لونڈی جاک رہی تھی قافلے میں شامل ہو گئی لونڈی کہتی ہے کہ میری حیرت کی اتحاہ ہو گئی جب میں نے دیکھا اس قافلے کے سارے لوگ بات بات پر اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کبھی اللہ اکبر کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ کبھی لا الہ اینداللہ اسی اللہ کا ذکر اسی اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ نے اور دیکھیں نا یہ تعلق قائم ہوا اب ساتھ نے شروع ہو گئی دل اچھاٹ ہو گیا دار الکفر کو چھوڑ دی اللہ نے چھڑوا دیا اور ایسے قافلے میں شامل کر دیا جو قافلہ اللہ والوں کا تھا ایسے لوگوں کا جن کیا اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس لونڈی میں محسوس کیا کہ ایک شخصیت کا نام بڑے عدد سے لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو محمد کہتے ہیں کبھی رسول اللہ کہتے ہیں تو اس شخصیت کی محبت کیا اللہ نے دل میں پیدا گیا یہ تعلق باللہ کے سمرات جس قافلے میں اللہ نے شامل کیا وہ قافلہ اسحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک موہون طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی محبت بھی دل میں پیبست ہو گئی اب یہ عارضو ایک تمنا اس شخصیت ہے جانے میں قافلہ کا رخ مدینہ منبرہ کا تھا مدینہ پہن گیا اللہ کے حبیب سے مناقات ہوئی اسلام قبول کر لیا وہی لونڈی ہے جس کا خیمہ مسئل نبی میں گاڑ دیا سعادتیں ختم نہیں ہوئی مسئل نبی میں سارے صحابہ کی مہمان وقت پہ وقت مسجد میں جھاڑ دینا صفائی کرنا جھوٹے خدمت میں مسجد کی خادمہ بن گئی صحابہ کوشش کرتے ہیں ہم اس کو کھانا بجوائیں پھر عمر مومن کی نفاقت کتنے فائدے کتنے فائدے ایک بار پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے وہ لونڈی تھی کھائی نہ دی کہاں گئی وہ ارز کیا رسول اللہ رات اس کا انتخاب ہو گئی عفل آزم تمہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا پڑا کہ وہ آدمی راحت کا وقت تھا ہم نے غسل اور کفن اور جنادہ پڑھ کے دفنا دی فرمایا کہ دلونی علیہ قبرہ بتاؤ اس کی قبر کہاں ہیں اللہ کے انام جاری ہیں اللہ کے حبیب قبر پہ گئے اور اس کی قبر پر اس کا جنادہ پڑھا یہ تعلق باللہ یہ تعلق اگر قائم کر لے آپ صدق و اخلاص کے ساتھ تو کیا برقاد ہوں گی کیا سمرات ہوں گی